ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ چاہے وہ آپ وفاقی کبینہ دیکھ لیں سوائی کبینہ دیکھ لیں یہ سارے ایک بھانواتی کا کمبہ ہے یہ بڑی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنا دیں لیکن تمام طرح کوششوں کے باوجود بھی بن گئے نا وہ سمپل میجورٹی بھی حاصل نہیں کرتے اور کم اس کم ساتھ آر پارٹیوں کے ساتھ وہ مل کے انہوں نے اپنی گورورمنٹ بنائی ہے اب یہ ان کی مجبوریاں ہیں ہر پارٹی اپنا حصہ بانگتی ہے یہاں پہ اپنا یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ جو آپ نومینیٹ کر رہے ہیں اپنا منسٹر اس کی کتنی کپیسٹی ہے کتنا ایکسپیریس ہے اچھا ایسا کونسا منسٹر ہے جس کی کپیسٹی نہیں ہے جس کی تجربہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مہینہ گزرنے دیں اب ایک کی بجائے آپ تین مہینے گزرنے چھے مہینے آپ دیکھیں گے کہ ان کی ڈیفرینس زیرو ہوتا ہے اچھا کن منیاتوں میں بات کر رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو پروگرام تھا یہ جو قوم سے وعدے کرتے تھے اب یہ ایک تیس دن گزر گیا ہے وہ سارے وعدے آپ اپنے سامنے رکھیں اور سوائے چند ایک ڈرامے بازیوں کے کہ جی آپ آئیں اور گورن راوس کی صوبہ آپ سیر کر لیں آپ شام کو سیر کر لیں آپ گاڑیاں بیگ دیں بہنسے بیگ دیں کو بتائیں انہوں نے کیا کاؤں سیر کرنے سے تو سیر بہتر ہوگی بس آپ اسی طرح سے آپ کون کی سیر بہتر کریں گے باقی جتنے بھی ان کے اقدامات ہیں آپ عوام سے جا کے پوچھیں یہ جنہوں نے بجلی کیمپوں میں اضافہ کیا ہے گیس کی کیمپوں میں اضافہ کیا ہے یہ اسے پہلے کیا خواب دکھاتے رہے تھے چلے اے کے کر کے آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کا جواب ہم ندیم عباد صاحب سے لیتے ہیں ندیم عباد صاحب اب ماجز دہور صاحب نے جو بات کی ہے گورنر ہاؤس سے شروع کرتی ہوں کیونکہ اس کا انٹرس مجھے بھی تھا کہ کب یہ یونیورسٹی بنے گی اور کب میں اپنے شہر کے بچوں کو وہاں جاتا دیکھوں گی اب دروازے کھولنے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں میاظر صاحب کے دور میں بھی کورنر ہاؤس کے دروازے کھولے تھے عام عوام کے لیے تو آپ نے اپنے مینیفیسٹوں میں جو بات شامل کی کہ یونیورسٹی بنائیں گے تو وہ بات آپ نے فلفل نہیں کی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم فلفل کر چکے ہیں اور عوام ماہاں تک جاتی ہے رسائی ہے عوام کی تو وہ بات تو میاں عزر صاحب جو اپنے دور و حکومت میں کرتے تھے وہ تو پرانی بات ہے نئی بات پھر اس میں کہاں سے شامل ہے نیا پاکستان اس میں کیسے آیا آپ نے میرے خیال میں اچھو شروع صاحب کا خطاب نہیں سنا ہوگا انہوں نے اپنا پورا منشور بتایا تھا کہ وقتی طور پر ہم اس کو اعتوار کے اعتوار کھولیں گے تاکہ پبلک جہاں آئے اس کے علاوہ وہاں ایک سکول ہے اور وہاں جو رہشی ہے وہ تو پہلے کا ہے نون لکے دور کا ہے میری آپ بات تو سکول ہے کہ اس کے بعد ایک کالج یا یونیورسٹی بنانے کے لیے ایک سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے ایک پلائنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اب یونیورسٹی نہیں بنے گی یا کالائی نہیں بنے گا ہم نے یہ کہا کہ وقتی طور پر ہم اس کو سنڈے کے دن کھوڑ رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنا پورا تیاری کر کے اس کو کالج میں تبدیل کرنا ہے یونیورسٹی میں تبدیل کرنا ہے یا اس کے لیے آگے نیا لائم عزیز الرحمان چند صاحب رانوما پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں جوائن کر چکے ہیں رحمان صاحب آپ کو پروگرام میں کچھ آمدید کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے منیفیسٹوں کے حوالے سے اور ان کی بڑھتی ہوئی وزراء کی تعداد کے حوالے سے سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ رانوما ہے تو اسی پرسپیکٹیف سے ہم بات کریں گے آپ چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کہا ابھی تک وہ پورا نہیں کیا وزراء کی حوالے سے ہم سب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی وزراء کی تعداد ایک سیٹ کٹ چکی ہے پینتالیس ہو چکی ہے پاکستان اب تحریک انصاف کی پنجاب کی وزراء کی تعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کہا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالت کا اذار کروں سب سے پہلے تو میں بیگم قسوم نواز سب سے پہلے تو میں اپنے خیالت کا اذار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ ان کو جنت فردوسرے جگہ آتا کر رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو تدایش کیا آپ آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی اس سے آگے جا کے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ جو انہوں نے نعرہ کی حد تک تھا آگے Samantha ابھی والہ وہ پاکستان کے ملک میں کن کریں گے اب ہوتے ہیں تو وہ پہتی چھنے مجھے ہے سب سے پہلے ہوتے مجھے جد کھاتے ہوتے کچھ آپ آپWatch پاکستان کی میرے آپ genommen کچھ کریں گے آپ کہیں اور جیسے تحبہ پر یہ بہت ہے دوسرہی ہے کہ جہاں تک یہ زمانی کا تحقہ کرے لکھئے جو سب سے زمانی زمانی کا دائم ہے جو بھی میں جلد منظر ملکل ہمارا ہے ní ایک ہم نے ایک بھی کام شروع کیا تھا اور ہمارے ہمارے سب سے انہوں نے ڈالیم ایرام میں جلدی بہت ایسے اچھے پروجیکٹ پاکستان بیپلز پارٹی اگر ہم تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ہم اگر اچھے کاموں کو بھی گنوائے تو میں خیال سے ہماری ایک نیکی ہوگی کہ ہم اچھے کاموں کو بھی کسی دور حکومت کے یاد کریں ہم نے دیکھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پرگرام بھٹو دور میں آیا اس کے علاوہ بیشتر دوسرے بھی ایسے پرگرام جیسے کافلی کی حکومت میں ڈبل ون ڈبل ٹو کا جو پرگرام میں وہ انٹروڈیوز کروایا گیا ابھی بھی وہ شہریوں کی بیلو خدمت کرتے ہیں ایسے آپ سمجھتے ہیں چند صاحب کہ ایسے پرگرام جس طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام ہے بجائی یہ کہ آپ اپنے دور حکومت میں اپنے نئے پروجیکٹس لے کر آئے ہیں آپ پچھلے دور حکومت کے جو اچھے پروجیکٹس ہیں ان کو بوسٹ دیں لیکن یہ قائد اے اوام ڈبلوکار علی بٹو بو اور محترمہ بین ازر بٹو شہبہ ہمارے اس ملک کے لئے جو خدمات سارا انجام دیں وہ تو جب تک دنیا کے ایم ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا صحیح اور جو کام ان کے نام سے شروع ہوئے ہیں وہ تو کوئی بھی حکومت آئے لاکھ ممین واشری صاحب کی تھی انہیں نے بھی ان کو جاری رکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی وہ جاری رکھنا چاہیے اگر ان کو بین ازر اچھا نہیں لگتا یہ اپنا نام رکھ لیں اچھا امران خان رکھ لیں صحیح لوگوں کو جو مل رہا ہے جو قریب لوگوں کو ایک امداد بل رہی ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کمار سے کہیں خواباتین ہیں بالخصوص ان کو دیا جا رہا ہے امداد کی جا رہی ہے اس پر ان کو برد کر رہی رہی ہے صحیح جلن صاحب ہمارے ساتھ رہے گا آپ کے اس بات کو ندیم صاحب سے جواب لیتے ہیں ندیم صاحب وہ کہتے ہیں لیگیسی رہنی چاہیے بے شک آپ نام تبدیل کر دیں ہم نے نام تبدیل کیا ہے ہم نے غریب عوام کے لیے ایک صحت کار دستیاب کیا ہے جس میں پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ تک ہر خاندان اپنے بچوں کا علاج کروا سکتا ہے ان کو ہسپٹل میں آپ بتائیں یہ دو ہزار مہینے کا یہ بہتر ہے کہ ایک خاندان کو ساڑھے پانچ لاکھ رپے کی سولت دے رہے ہیں اس کا بچہ بیمار ہو جائے یوز کر سکتا ہے تو اس لیے ہم نے اس سے بہتر عوام کے لیے ریلیف ہے وہ دیا ندیم صاحب اس میں میں آپ کو عرض کروں گا یہ بات مجھے تو یہ نہیں لگتی کہ کوئی پریکٹیکل بات ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں کو ایمپاور کیا جاتا ہے کہ وہ کمائیں اور اس کے بعد خرچ کریں ہم ان کو اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں یہ سبسیڈی کا جو معاملہ جس طرح آپ نے ویڈراؤ کیا ہے خاند کے اوپر سبسیڈی تھی اور آپ کی حکومت جو ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ سبسیڈیز ویڈراؤ کر رہی ہے اور پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ جو میں ہوتا ہے یا ٹرانسپورٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر پوری دنیا امیر قوم بھی اور غریب ملک بھی وہ تمام جو ہے سبسیڈیز دیتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو ہیلتھ کارڈ والی بات ہے یہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی کہ آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لے لو اپنا علاج جا کے کرا لینا وہ تو علاج دو آلیڑی اسپطالوں میں اچھا یا برا یہ بات کی بات ہے لیکن وہ پر آئے یہ میں اس کے بارے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جب غریب آدمی اس کے معاملات بنتے ہیں ان کو فوری ریلیف جو ملنا ضروری ہے اس کے گھر اس کے پاس کارڈ مجود ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پانچ لاکھ سے زیادہ بھی اپنے سلانہ کو خرچ کرتے ہیں کے پی کے میں دیکھ لیں اس کا رزل بھی دیکھ لیں کہ عوام نے کس قدر پسند کیا اور آج کے پی کے میں مکمل طور پر ہماری گورنمنٹ بان چکی ہے لیکن اسی طرح ہم عوام اس سے پہلے پاکستان میں کیا ہوا ہے بدقسمتی سے جو بھی آیا اس نے سوچا کہ پاکستان سے ہم نے پاکستان کو کھانا کیسے طرح تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ دیں اور کچھ دینے کے لیے پھر قربانی دینی پڑے گی کشکول توڑنے کے لیے کشکول توڑنے کے لیے وہ بھی دیکھیں گے وقت ثابت کرے گا مادر صاحب کشکول انہوں نے توڑنا ہے یہ نہیں آپ کچھ نہیں دیکھے گئے کشکول دیکھے گئے ہیں وہ یہ توڑیں گے جو سو پرسند کام سمجھ لیں پہلے ہوتا تھا وہ ایک سو پچاس پرسند اب ہوگا وزیر اگر زیادہ ہوئے ہیں تو کام بھی اس سے دبل ہوگا آپ دیکھیں گے لیکن انشاءاللہ ان کے پاس پہلے سے بڑا کشکول ہوگا آجا یہ نہیں پہلے کشکول تھا یہ پہلے سے بڑا کشکول یہ دیکھیں اب ان کے پاس بڑا ہوگا سر یہ ہے آپ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاہوں پہلے کشکول تھا یہ میری باس ہونے چلیں گے میکروپیاں مانگ دیتے ہیں یہ میری باس ہونے ہر دور میں جب سے پاکستان بنایا مجھے بتائیں کہ کونسی گورنمنٹ نے اپنے رسورس سے پاکستان کو چلایا یہ آپ کی ضرورت تھی انہوں نے کہا بڑی ہچی بات ہونے ہم آئی ایم 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 کے پاس یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے ان کا نعرہ تھا یہ لیکن پرسو ان کے جو منسٹر ہے فنانس انہوں نے کہا ہمیں جانا پڑ سکتا ایم 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 کے پاس اب یہ ڈیم بنانے کے لیے انہیں نے کشکول پکڑ لیا ہے یہ ای ایم 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 کے پاس بھی جائیں گے اور اس سے زیادہ جیتنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی گورنمنٹ مازی میں آئیں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ سب سے زیادہ یہ جو ہے یہ کشکول کے دردر پہ جائیں گے اور جتنا عوام کو یہ مایوز کریں گے مازی کی کسی گورنمنٹ اس کی مثال ہم نے تو بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہے اچھا دیکھیں ایک سوال ایک یہاں پہ کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس میں سپریم کورٹ شامل ہے مازی صاحب آپ نے بات کیا ہے کہ ڈیم کے لیے پیسے مانگے جا رہے ہیں اب ناغذیر سمجھ جا رہے ہیں یہ بات کہ جو بھی یہ بات اپنے موں سے نکالے کہ جو عوام سے پیسے مانگے جا رہے ہیں اگر اس کو ہم کمپیر کریں آپ کے دور حکومت سے تو آپ نے بھی ایک کرز اتارو ملت سوارو سکیم جو ہے وہ شروع کی تھی اس میں عوام سے ہی پیسے مانگے تھے اچھا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات کا اگر ہم موازنہ کریں گے ماضی کے ساتھ تو یہ ایک مناسب سوچ اور رویانی ہوگا یہ نئے پروگرام دیکھے ہیں یہ تو کہتے تھے کہ ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں یا بتائیں کہ یہ جو تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں کوئی ایک اجنڈا کوئی ایک پوائنٹ کوئی ایک بات بتا دیں کہ جو اس کی تبدیلی یہ سادھی کی بات یہ تو محمد خان جنیجو صاحب بیوروکریسی کو سیزوکی بھی لے آئے تھے اور ایسی اتروا کے وہاں کل رگوا دیئے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ماضی میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ پاکستان کے اقتصادی معاملات کا حال بتائیں یہ پاکستان کے عوام کو کس طرح سے ایز آؤڈ کریں گے بے خطور صاحب پنجاب پہ آئیں یہ میاں شباہ شریف صاحب کی جو حکومت تھی وہ آپ اس کے پاس 2 تھرڈ میجارٹی تھی اور اس کے 49 وزیر تھے ان کے پاس سیمپل میجارٹی ہے تو انہیں نے 55 وزیر کا یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کن کی تبدیلی ہوگی اور یہ سب یہ سب پریشر پہ ہو رہا ہے یہ ان کی اپنی پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہیں فون آتے ہیں کہ اسے بھی رکھیں اسے بھی رکھیں اسے بھی رکھیں اور آج آپ دیکھیں کہ ایک منسٹر وفاق میں جسے اپنا سٹیڈ منسٹر بنایا گیا تو انہیں نے کہا جی میں نہیں بانتا مجھے آپ پول منسٹر بنائیں تو ان کی سومرو ساتھ یہ پتہ نہیں ابھی تک ان کی منسٹریوں کے اور یہ سارے ان کے آپس میں یہ سارے معاملہ چڑھ رہے ہیں افساد ہو رہے ہیں ماجی صاحب ایک وقت بھی تو دیں گا میں وہی کو کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ ان کو وقت دیں گے یہ پاکستان میں یہ بس یہ گالیاں دیتے ہیں یہ تکتہار میں آگیا ہے اللہ کرے کہ یہ پاکستان کو یہ کچھ زیادہ دقسان نہ بہتا ہے نہیں انہیں انہیں کرنے دیں گے تو وہ کریں گے یہ پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے چند صاحب ندیم عوض صاحب آپ کی جانے پاکی ہو یہ ایک ایسے شخص کوڈ آپ سے یہ جانے پاکی ہو کہ جس کو عزیز الرحمان چند صاحب آپ سے یہ میں جانے پاکی ہو اب اسے آپ انشاءاللہ جی ہم نے عوام سے جو وعدے کی ہیں وعدے کیا کی ہیں ہم نے ساف پانی پینے کا دینا ہے بہترین تعلیم دینا ہے ہم نے ہسپیٹلنگ جو ہے آج تین تین مریض ایک بیٹ پہ بیٹھے ہیں ہم نے ہسپیٹل کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے اللہ کے حکم سے اب وقت آئے گا کہ پاکستان میں لوگ نوکریاں لینے کے لیے بھی آئیں گے لیکن اس کے لیے صرف صبر کرنا پڑے گا ان کو کیونکہ پیچھے جو ملک کے ساتھ ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان سے اندھیرے بھی میٹیں گے اور پاکستان ترقی یہ ہم بھی چاہتے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ کی صدا ملک کریں گے اور جو ہم نے وعدے کی ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ پورے کریں گے اور وہ ہمیں سرک ہو ہو گئے اور بریک کے بعد کی کیس میں نامزد محمد اجمل پر محکمہ جنگلات کی زمینوں میں خود بورت کا الزام ہے اور یہ الزام لگا سترہ اپریل دو ہزار دس میں کیس کا چالان انٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ ایک پنڈورا بوکس نیا کھلا ہے اس کو پاکستان ترقی انصاف کی جو حکومت ہے وہ کیسے ٹیکل کرے گی ہمارے ساتھ ریپرزنٹیٹیو بھی موجود ہیں مخالفین اپوزیشن کیا کہتے ہیں اور جنرلس برادری اس پر کیا کہتے ہیں یہ ہم جانیں گے کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا